ہمارا فوکس کشمیر ہے جس میں وادی ہے پاکستانی مگوزہ کشمیر ہے پاکستانی مگوزہ گلگت بلکستان لداخ اور جمہو یہ سارے علاقے تو زیادہ فوکس ہمارا پاکستانی اکوپائیٹ جمہو کشمیر پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ واحد اب بھارت کا ایک ایسا حصہ رہ گیا ہے جو ابھی تک بھارت واپس نہیں لے سکے اور بے شک بھارت پانچ بھی بڑی طاقت بن گیا ہے اور جو ہم سب کے لیے گرف کی بات ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ چوبن ضرور ہے کہ ابھی بھی ایک چھوٹے سے ملک کی پتر پتر اکانومی والے ملک کی ایک دہشتگرد فوج رکھنے والے قسم کے ملک کی جو ہے وہ غلامی میں ہندوستان کے رکبے اور تقریباً ساٹھ سے ستر لاکھ بھارتی شہری ابھی بھی پاکستان کی قید نہیں ناظرین پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر میں ظلم اور استحصال کی داستان اتنی طویل ہے کہ اگر اس کو بیان کیا جائے تو اس کے لیے ایک دن تو کیا ایک سال بھی کافی نہیں ہے منی سو سنتالی سے لے کر آج تک جو کچھ بھی پاکستان کی سرکاروں نے پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر بلکستان کے لوگوں کے ساتھ کیا اس کی داستان بڑی طریق میں آپ کو اس کی تارہ تریم مثال یہ دوں گا بلکہ دو مثالیں ایک مثال تو یہ دیتا ہوں کہ دو ازار پانچ میں اکتوبر میں جب زلزلہ آیا تو مظفرہ بار تباہ ہو گیا اور ظاہر ہے کہ اس کا سارا سویورج سسٹم بھی پائپس ٹوڑ گئے وہ بھی تباہ ہو گیا تو پندرہ عرب روپے کی لاغت سے پورا سویورج سسٹم نیا کیا لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ دو ازار پانچ کے بعد آج مظفرہ بار کے جو بازار ہیں سڑکیں ہیں وہاں سویورج سسٹم فیل ہو چکا ہے سڑکوں کے اوپر سویورج جو ہے یعنی گندہ پانی گٹروں کا وہ اس کے طلاب موجود ہیں لتاجر گلا کر رہے ہیں اور شور مچا رہے ہیں کہ بھئی یہ اتنی بدگو ہے ہم تو دکان میں نہیں بیٹھ سکتے اور گاگ جو ہے وہ پانی گندے پانی کی وجہ سے دکانوں کا رخ نہیں کر رہا تو یہ تو پیسہ پندرہ عرب روپے کہا جاتا ہے پندرہ عرب روپے سے تو بڑی زبدست پبلک ہیل سرویس جاری ہوتی ہیں تو واقعی اگر یہ پندرہ عرب روپے کاکزوں میں ہے تو وہ کہاں لگایا گیا تاہر ہے وہ کہیں نہیں لگایا گیا ایک دو عرب روپے لگایا ہوگا باقی جو ہے وہ کھا پھی لیا ہوگا دوسرا یہ ناظرین کہ دیکھیں پانی جو ہے پاکستانی قبضے والے جمع کشمیر کے لوگوں کا کی ملکیت ہے ان کا نیچرلل سورس ہے وہ ان کی ملکیت پہلے نائنٹی سکسٹی ٹری میں آہ ڈیم بنایا گیا راول ڈیم آہ سوری راول ڈیم نہیں منگلہ ڈیم اور میرپور کی ذرخیت ترین زمینوں پہ اور سیکڑوں دہار ڈبو کے یہ ڈیم بنایا گیا اور یہ وعدہ کیا گیا کہ ڈیم بننے کے بعد جب یہ بجلی پیدا کرے گا تو سوک اور آزاد کشمیر کو بجلی فری دی جائے گی اب اس وقت پاکستانی اکوپائیڈ جمہو کشمیر کی بجلی کی جو ضرورت تھی وہ تقریباً تین سو میگا وارڈ تھی لیکن منگلہ ڈیم سے تقریباً چودہ سو میگا وارڈ بجلی پیدا ہو اور فری تو بہت دور کی بات ہے وہ ساری بجلی پاکستان کے نیشنل گریڈ میں جاتی ہے وہاں سے مہنگی پاکستان سے بھی زیادہ مہنگی بجلی جو ہے وہ آہ پی او جے کے میں ہم لوگوں کو آہ فروخت کی جاتی ہے اور کوئی اس کے اوپر جو پاکستان کو شربندگی نہیں ہے وعدہ خلافی کی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیٹ کا کل پاکستان کے وفاقی وزیر پرشی شاہ نے افتتا کیا وہ پاکستان کے آبی وسائل کے وارٹر سورسز کے فیڈرل منسٹر ہیں اچھا پہلی تو بات یہ ہے کہ کیا پی او جے کے میں کوئی ایسا قابل آدمی نہیں تھا کہ وہ اس کا افتتا کرتا ہماری دھرتی پہ ہماری زمین پہ ہمارے پانی کو استعمال کرتے ہوئے ایک ہائیڈرو پاور پروجیٹ ہوتا ہے اور ان کو پورے پی او جے کے میں کوئی ایسا شخص ایون کے وزیراعظم تک بھی نہیں ملا اس کے ہاتھ سے افتتا کراتے ہیں پاکستان سے ہیلیکاپٹر میں منسٹر کو لائے گیا اس سے اس کا افتتا کر رہے گا اور یہ جو بجلی پیدا ہوگی وہ نائن ہنڈرڈین سکسٹی نائن میگا وارٹ کی بجلی پیدا ہوگی اور کل خرشیر شاہ نے بڑی ڈھٹھائی سے وہاں ہماری زمین پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ یہ ساری بجلی جو ہے یہ پاکستان کے نیشنل گریڈ میں جائے گی میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک میگا وارٹ بھی پی او جے کے سے نہیں نکلنا چاہیے پاکستان کی جانب جب تک کہ پی او جے کے کی ضرورت بجلی کی پوری نہ ہو پورا پی او جے کے ڈوبا ہوا ہے اندھیرے میں یا پھر وولٹیج اتنا کم ہے کہ الیکٹرک کیٹل ہو یا فون آپ نے چارنچنگ پہ لگایا ہو یا ٹی وی ہو یا فریج ہو یا اے سی ہو وولٹیج اگدم ڈراؤپ ہوتا ہے وہ جل جاتے ہیں تو پہلے ہماری بجلی پوری کریں اس کے بعد پھر ہم سے بیٹی خریدیں اور نو سو آہ نائن ہنٹھنٹ سکسٹی نائن میگا وارٹ بجلی میں سے ہماری اس سب کی ضرورت میکسیمم چار سو میگا وارٹ جو ہم بجلی پیدا کر رہے ہیں اس سے بھی عادی ہے صرف ایک پروجیکٹ سے لیکن ایسا نہیں ہو رہا اس کے علاہ میں آپ کو یہ بھی آہ آپ کے گوشت گزار کر دوں کہ جو مردم شماری ہوئی ہے پاکستان کی آبادی کو چوبیس لاکھ اور چوبیس کروڑ سامسنگ دکھایا گیا ہے اس میں ہر صوبے کی آبادی کا بتایا ہے انہوں نے کہ پنجاب کی اتنی ہے خیبر پستوخواہ کی اتنی ہے سندھ کی اتنی ہے بلوچستان کی اتنی ہے حتیٰ کہ ان کے شہروں تک کی بھی انہوں نے ڈسکلوجر دی ہیں کہ بھئی یہ آبادی ہیں لیکن ازاد کشمیر اور گلگت بلکستان کی آبادی کا کہیں کوئی ذکر نہیں کیوں کیونکہ ہم لوگوں کو انہوں نے مردم شماری میں کسی خانے میں ڈالا ہی نہیں ہے ہمارا خانہ ہی نہیں تھا اس میں مردم خانہ شماری کا جو فامت بلکہ ہم لوگوں کو یا پنجاب میں یا خیبر پستوخواہ میں ڈالا ہے جیسے بہت سارے گلگت بلکستان کے جو علاقے ہیں ان کو خیبر پستوخواہ میں ہم کو شامل کیا ہے مردم شماری میں کہ یہ پاکستانی ہیں اور ادھر ہم لوگ جو پیو جے کے کہ ہمیں پنجاب میں اور پاکستان میں اس میں شامل کیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوبیس کروڑ لوگوں کا یہ جو آہ سینسز آیا ہے یہ فیک ہے یہ فالس ہے یہ جھوٹا ہے کیونکہ اس میں غیر پاکستانیوں کو بھی پاکستانی دکھا کے کیا گیا ہے شامل تو اس کے اوپر آواز اٹھنی چاہیے اب چلتے کچھ ایسی خبروں کی طرف جو ہمارے پاس آئی ہیں مساہ کے طور پر اس وقت جو نکیال ہے وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ تحصیل لیول کے اوپر انٹرنیٹ سرویسز جو نہیں مرنی صحیح اس کے خلاف پوری تحصیل میں آہ پروٹیسٹ کیمپین چلی سترہ تاریخ کو پینشنر جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں آہ مزفراباد آج بھی مظاہرہ ہوا ہے پیو جے کے میں وہ اپنی پینشن ٹیم میں انہیسوں کو پینشن نہیں ملی وہ پینشن کے تقاضی لے کر مزفراباد آ رہے ہیں آج دس تاریخ ہے آج سے نکیال سے شروع ہو گئی ہے کیمپین بجلی کے بلوں کے بائیکارٹ یعنی کہ اب سے لے کے سپٹیمبر تک یہ پوری کیمپین چلے گی پورے پیو جے کے میں کہ بجلی کے بلوں کے اوپر جب تک ایڈیٹ ٹیکسز ہٹائے نہیں جاتے فیول ایکسٹرا فیول چارجز ہٹائے نہیں جاتے کوئی شخص بھی پیو جے کے میں بجلی کا بل جمع نہ کرائے یہ ایک کیمپین شروع ہو دیکھتے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اسی طرح سے ناظرین میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو غیر جریدہ ملازمین ہیں نون گزیٹڈ ایمپلائیز ہیں ان کی تنہوں میں سے ہزاروں روپے کاٹ لیئے ہزاروں روپے ان کی تنہوں میں سے کاٹ لیئے تو اس کے خلاف بھی اب مظاہرے جو ہے وہ دیکھنے میں آئیں گے اچھا پاکستانی آوکپائٹ گلگت بلتستان میں جو غزر کا پبلک آہ ورکس دپارٹمنٹ ہے وہ دس کروڑ روپے کے کا مقروض ہو چکا ہے اور غزر کے جو پی ڈیوڈی کے سیکڑوں ملازمین ہیں آہ وہ اس وقت قسم پرسی کا شکار ہے اس کے علاوہ سات سالوں سے وہ لوگ پی ڈیوڈی کی جانب سے کمپنسیشن کے منتظر ہیں جنہوں نے اپنی زمینے پرائیویٹ زمینے دی تھی سڑکے بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے کمپنسیشن نہ دی گئی سات سال گزر گئے تو پھر ہم دفتروں پہ تارے لگمائیں گے اور اپنی زمینوں پہ دوبارہ واپس قبضہ کریں سب بگی جانب جگلوٹ پی اور جی بی یعنی گلگت بلتستان میں پانی اور بجنی کی سہولت نہیں ہیں اور لوگ مجبور ہو چکے ہیں وارٹر ٹینکر مافیا سے مہنگ اداموں پانی خریدنے کے لیے یہ کرائیسی زیادہ یہ انسان کے اوپر اتنا نفسیاتی اثر ڈالتا ہے کہ لوگ لوگوں کا دماغ گھوم جاتا ہے دیکھیں نا پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے آٹا نہیں ہے جوب نہیں ہے کنشن نہیں ہے تنہا نہیں ہے پھر اس شخص کی اس قوم کی ذہنی کیفیت کا آپ کو دندازہ لگا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہاں پاکستانی قبضے والے جمہور کشمیر کے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی چودہ اگست کو پی اور جیکے میں تمام گورنمنٹ جو بیلڈنگز ہیں ان پر پاکستان کا جھنڈا لگائیں اور اس کو پھر سلامی بھی دیں یعنی یہ ہے مور لائل دن دا کنگ والا صاحب تو یہ چمچا گیری میں بہت آگے نکل گئے میرا خیال ہے پاکستان کی اس کے علاوہ جو ہے وہ آہ میرے پاس آہ آج کے لیے یہی خبریں ہیں آہ ناظرین بات یہ ہے کہ پاکستان کے قبضے والے جمہور کشمیر کے لوگوں کے لیے آہ اس وقت ہمگامی بنیادوں کے اوپر عالمی سطح پر کیمپین چلانے کی ضرورت کیونکہ آہ بہت ساری ایفی تنظیمیں ہیں ہیمن رائٹ جو کہ فرستین اور ازرائیل اور انڈیا والے کشمیر کو لے کر بہت سارا پرپاگنڈا کرتی ہیں لیکن جو اصل لوگوں کو مسائل درپیش ہیں ان اصل مسائل کی طرف ان عالمی انسانی حقوق کی تنظیموں کی نہ تو یہ کہ توجہ ہی نہیں ہے بلکہ یہ اس طرف دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بہرحال اس وقت پاکستان میں آہ حکومت ختم ہو گئی ہے کل آہ انڈ ہو گئی تھی اور آج ابھی تک آہ کیر ٹیکر آہ پرائم منسٹر کا کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا پاکستان میں اس وقت کوئی گورنمنٹ کوئی کیابنٹ نہیں ہے اور بیروکریسی ملک چلا رہی ہے اور آرمی چلا رہی ہے اور اوپر صدر صاحب بیٹھے ہیں پریزنیشل آرڈیرنس دینے کے لیے تو دیکھتے ہیں کہ اونٹ کے سکروٹ بیٹھتا ہے اور عمران خان کی وائف کو ایک گھنٹے کی آج ملاقات کی اجازت ملی ہے وہ اپنے آسمنٹ سے ملی ہیں لیکن کیا گفتگوئی ہے وہ ہم حادثہ تبھی تک شیئر نہیں کسی نے کی لیکن اس وقت آہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ عمران خان کی پاپولیریٹی جو ہے وہ بانداز دیگر بڑھ رہی ہے مطلب پہلے تو ایک نی جلک ریاکشن ہوا تھا جب آہ عمران خان کو آہ گرفتار کیا تھا اور لوگوں نے جو ہے وہ آگے لگا دی ہیں اور یہ کر دیا لیکن اس وقت جو ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کا پروٹیسٹ ہو رہا ہے خاموش پروٹیسٹ پوری دنیا میں اور پاکستان میں کی کل اڈیالہ جیل آہ میرے خیال ہے اٹک جیل کے باہر لوگ پہنچ گئے اور انہوں نے کہا گیٹ کھولو گیٹ کھولو اور کئی شہروں میں دھرنے ہو رہے ہیں خاموش دھرنے یعنی نون وائلنٹ خاموش سے نون وائلنٹ ناظرین جو بھی ہو امران خان کے بغیر اگر پاکستان میں انتخابات ہوتے تو اسے کوئی دنیا تسلیم نہیں کرے گی مجبوراً وہ تو تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ ہاں جی ہو گئے الیکشن پر نیا پرائمسٹر آ گیا لیکن وہ انتخابات کی کوئی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی پاکستان کس صرف جا رہا ہے اسے پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ آپ کے جانے پہچانے تیریٹوریل آرمی کے فارمر چیف بائیس سال تک جمہور کشمیر میں دیش کی سیوہ کرنے والے میجر جنرل ریٹائٹ ایک اے سیوہ صاحب جڑ چکے ہیں جسا سواگت ہے بہت بہت سواگت ہے جنرل صاحب آپ کا مربانی جیسے دیکھ رہے ہیں اب بلکہ دکھو مردہ صاحب آپ نے بہت اچھا بولا کہ چاہی ہے کہ جس پرکار سے عمران خان کو اب تین سال کی سجا دے دی اور پانچ سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے ہاں یہ سچا ہی ہے کہ آج کی تاریخ میں سب سے بڑے پاپولر لیڈر بن کے ابریں اور ان کی آپ نے یہ بھی ٹھیک بولا اب پاپولیریٹی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ڈیفرنٹ عساب سے ہے جس پرکار سے لوگ پہلے سڑکوں پہ آ رہے تھے توڑ فور کر رہے تھے اب وہ نہیں کر رہے بلکہ سائلنٹ لی وہ آ رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اگر مان لو الیکشن ہوتے ہیں اگلے چار پانچ بھنے میں اور عمران خان کو جیسے سجا مل گی ہے ابھی تین سال کی اور یہ پانچ سال تک الیکشن نہیں لڑ سکتے اگر اس کو ہائی کوٹ یا سپریم کوٹ ریڈر سل نہیں دیتا ہے تو پھر یہ الیکشن کو زیادہ وجود نہیں رکھیں گے کیونکہ سب کو پتا ہے کہ عمران خان کی جو اہمیت ہے اس الیکشن میں بہت ہے اور یہی نہیں کیونکہ اگر پی ٹی آئی اس کے بغیر لڑتی ہے تو پی ٹی آئی مجھے نہیں لگتا اتنی طاقتور ہے ویداؤٹ عمران خان کیونکہ یہ پارٹی جو ہے عمران خان کے چاروں طرف بنے ہوئے اور جو سیکنڈ سٹنگ کی لیڈرشپ ہے جیسے شاہ ومود کریسی وغیرہ ہیں پر وہ اتنے پاپلر نہیں ہیں جو ایک دور آیا تھا کی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے جا رہے تھے لوگ مجھے لگتا وہ بھی بند ہو جائے اب وہ جو چھوڑنے والے تھے کچھ ایک چند نمونے تھے جو کسائے ڈر گئے یا جو جو ان کو آرمی ہی لے کے آئی تھی تو وہ پہلے ڈر پہ ہی وہ چھوڑ کے تے لگے مگر اب ایسا نہیں لگ رہا اور مجھے لگتا ہے کہ اب عمران خان کی جو پاپلرٹی برقرار ہے اور پاپلرٹی میں اضافہ ہو رہا ہے اور اگر الیکشن ان کے بغیر ہوتے ہیں تو پھر الیکشن کی مجھے لگتا ہے اہمیت نہیں ہوگی اس لیے اب کیا ہوگا آگے یہ آہ تو سمجھ بتائے گا آہ مگر آہ پاکستان کی آرمی کا جو رول ہوگا وہ بہت ہی اہم ہوگا مردہ صاحب ابھی تو یہ کہہ رہے ہیں آج میں نے سنا ہے پرائم منسٹر ایکس پرائم منسٹر شباز شریف کا انٹریو وہ کہہ رہے ہیں سائیفر نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی سائیفر کا کاغذ ہی نہیں مر رہا تو دوسری طرف جو ہے یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ سائیفر والی بات سچ ہے آپ کی کیا ہے اس کے بارے میں اطلاع ہے تو کوئی سچائی ہے کہ جو آہ امریکہ ہے وہ بہت پہلے سے آہ ایک پرکاہ دخل اندازی تو کرتا ہے پاکستان میں وہ پاکستان میں نہیں باقی دیشوں میں کر لیتا ہے اور یہ سچائی ہے کہیں نہ کہیں عمران خان نے کچھ ایک اپنی براوڈو سے آہ جو امریکہ جس نے سالوں سے مدد کی ہے پاکستان کی اس سے کہیں نہ کہیں رستے خراب کی اور سپیشلی جب یہ رسیہ یوکرین وار ہوا آہ جیسے بھارت اور آہ چین ان کو تو آئل لینا تھا ان کو اور بھی تھی بھارت نے تو اپنا جو آہ نظریہ بہت صاف کر دیا اور بھارت کے نظریہ کو سمجھنے والے لوگ تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بھارت کے جو ہتھیار زیادہ تر ہی روس سے آتے ہیں چین کے ساتھ بھارت کی ٹکر ہونے والی ہے تو ایسے میں آپ آہ بھارت کو آہ کسی حج سے آگے دبا نہیں سکتے اور بھارت نے آئل بھی لیا بھارت نے بتایا کہ اگر ہم آئل نہیں لیں گے تو ہم آپ نے آہ پہلے آہ ایران سے بند کرا دیا اگر آپ آہ چین سے بھی بند کرا دیں گے تو ہماری اکانومی ٹھپ ہو جائے گی تو وہ مان لیا مگر جب بات آتی پاکستان کی تو کئی نہ کئی ہیں امریکہ کو لگنے لگا تھا کہ جو آہ امران خان ہیں وہ آہ کچھ چھک رہے ہیں آہ روس کی طرف روس یکرین کی وار میں وہ روس کو نہ تو ایک پرکار سے کر رہے تھے دوسرا وہ جب آہ یود ہوا جب روس نے یکرین پہ حملہ کیا پچیس فیبریری کو تو وہ وہیں پر تھے آہ اپنے دورے پہ اور تو تو اس کو لگنے لگا امریکہ کو کہ جب ہم اس کو اتنی ہیلپ دیتے رہے ہیں اور یہ ہمارے خائنے میں رہتا ہے آج پاکستان جو کی ایک چھوٹا دیس ہے جو کی اتنی اہمیت نہیں رکھتا جس کی آئی ایم ایف سے لون امریکہ نے دیا ہتھیار اس کو دیئے ایڈ دی تو وہ اب جو روس کی طرف جا رہا ہے یا نیوٹرل مطلب جانا تو اس لیے تھوڑا سا پریشر تو پڑا پکی بات ہے آہ وہ چین کی طرف تو ہر دمی رہا ہے پاکستان مگر یہ ایک نیا جھکاؤ جو پیدا ہوا تھا روس کی طرف اس کے قارن امریکہ نے کیا ہے ایسا لگتا ہے پریشر ڈالا ہے اور یہ بھی کہا ہے جیسے بات آ رہی ہے کہ اگر نو کونفیڈنس ووٹ ہو جاتا ہے اور امنان خان کی جو گدی ہٹ جاتی ہے اور اس کی گورنمنٹ گر جاتی ہے تو جو چیزیں ہم اگینس کر رہے تھے پاکستان کے یا کچھ ایک باتیں تھی جو پاکستان کے اگینس تھی اس کو ہم چھوڑ دیں گے اور ہم ایک کلین سلیٹ مسائے کیونکہ سچا ہی ہے کہ کئی نہ کہیں کھل کے بھی امران خان نے کچھ ایک سٹیٹمنٹ ڈی تھی جو انٹی امریکہ تھی اور جو کی ایسا لگ رہا تھا وہ بار بار کہتے ہم سلیو نہیں ہیں اور اب امریکہ ہمارے اوپر پریشر ڈال لیا پریشر ڈال تو وہ ایک ایمبریسنگ تھا امریکہ کے لیے اس لیے امریکہ بھی چاہتا تھا کہ کئی نہ کہ امران خان وہ اب نکالا جائے اور دوسرا تو اس نے جو جس کے ساتھ اس کے ریلیشن خراب ہوئے وہ پاکستان کی آرمی تھی کیونکہ پاکستان کی آرمی کو لگا کہ ہم ہی اس کو لے کے آئے اور جو ہے ہم کو یہ آنکھیں دکھانے لگا جس پرکار سے امران خان نے کچھ سٹیٹمنٹ پاس کی اور سپیشلی جو فیاض حمید کا کیس تھا جو ڈی دی آئی ایس آئی تھے جس پرکار سے اس کو وہ نیکس چیف بھی بنانا چاہتے تھے تو ایسے میں باجوا کے ساتھ ان کے ریلیشن بڑے خراب ہو گئے تو اس لیے پھر مجھے لگتا ہے امریکہ اور ساتھ میں پاکستان کی آرمی نے من بنا لیا کہ اس کو اب ہٹایا جائے کیونکہ پاکستان کی آرمی ایک بڑا میدر رول پلے کرتی ہے اگر کوئی امران خان کو لے کے آیا وہ بھی پاکستان آرمی تھی جس نے اس کو وہاں سے ایک پرکار سے اس کی گورنمنٹ گرائی وہ بھی پاکستان آرمی تھی مگر اس میں ایسا لگتا ہے جس پرکار سے چی جا رہی ہے امریکہ کا بھی کافی بڑا ہاتھ تھا مرزا صاحب اور پھر جب افغانستان میں طالبان سرکار بنتی ہے اور امریکہ وہاں سے نکلتا ہے تو اس وقت بھی امران خان نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تھی کہ افغانستان نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی ہیں جس کو امریکن ظاہر ہے پسند نہیں کریں گے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ وہ افغانستان کو غلام نہیں بنانے گئے بلکہ وہ وہاں پہ جہشر کردی کا خاتمہ کرنے گئے آپ کی باتیں بہت مہتا پونے ہیں اور آپ کا تذیعہ بھی بہترین ہے جنرل صاحب یہ پاکستان میں جو کے ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن رہی کے ٹیکر پرائم نیسٹر نہیں بن پا رہا اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کا کیا وجہ کیا ہے اس کی یا تو یہ آپس میں کوئی بننا نہیں چاہتا یا پھر یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک ہڈی کے پیچھے ہاں دو لوگ آتے ہیں دیکھوئے سچائی ہے کہ کوئی خود نہیں اپنا نام آگے کرنا چاہتا کیونکہ ایک بڑا ٹائٹ کام ہے کتنا آسان کام نہیں ہوگا ایک کیر ٹیکر پرائم نیسٹر کے لیے اور دوسرا کی ہر چاہتا چاہیے وہ پی ای ملن ہے چاہیے وہ پی 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 ہے یا پی ٹی آئی ہے وہ سب چاہتے ہیں کہ بھئی وہ بھی جو بھی کیر ٹیکر پرائم نیسٹر بنے اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہونا چاہیے اور آپ یہ دیکھیں پریزیڈنٹ جو ہے ابھی جو ایلوی صاحب وہ جو ہیں پی ٹی آئی کے ہیں تو اس میں اب یہ سارے کے ساتھ بات ہے کہ پاکستان کے آرمی بھی چاہتی کہ ایسا بنے جو پاکستان کی آرمی کے لیے بھی سوٹے بلو تو مجھے لگتا ہے کہ ہر کوئی یہی دیکھ رہا ہے مگر مجھے لگتا آنے والے دو تین دن میں بنے گا اور وہ بنے گا جو پاکستان کے آرمی چاہتی کیونکہ پاکستان کی آرمی کے حساب سے بنے گا اور ایک اچھا ایڈویسٹیٹر بنے گا یہ سوٹنے کی ویچار ہے ویسے تو کے ٹیکر ہوگا اس کے پاس کوئی زیادہ آہ فلیکسیبلیٹی نہیں 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 پاورز ہوں گی یہ تو کے ٹیکر گورنمنٹ جو بن رہی ہے یہ پچھلی کسی بھی کے ٹیکر گورنمنٹ سے زیادہ پاورفل ہوگی کیونکہ ان کا آرڈی بل پاس کر دی ہیں انہوں نے ان کے پاس لون نگوشیشن کی پاور ہے ان کے پاس ٹیکس لگانے کی پاور ہے ان کے پاس بہت پاورز ہیں جو آئے گی اگر اگر مرجہ صاحب یہ بات ہے تو پھر یہ سچائی ہے اس لیے ٹائم لگ رہا ہے اس کے ان مجھے لگتا ہے کہ پاکیتان کی آرمی ایک بڑا مہتر پونڈ رول پلے کرے گی وہ ایسے بندے کو پرائیمیسٹر لائے گی جو کہ پاکیتان کی آرمی کے طرف جھکا ہو ہے کیونکہ پاکیتان کی آرمی میں کئی نہ کئی بار بار یہ بات آ رہی تھی آئی ایم اف کے لون میں بھی کہ کئی نہ کئی جو فوجی فاؤنڈیشن ہے اس پہ ٹیکس لگنے چاہیے اور جو ڈیفنس بجٹ ہے اس میں بھی گھٹا ہونا چاہیے وہ ماننے نہیں اسے بات شریف بھی کر کے نہیں گئے ہیں اس کو کیونکہ پاکیتان کی آرمی کے اگینسٹسی کا جانا بڑا مسکل ہے پھر بھی آئی ایم اف نے لون دیا ہے وہ مجھے لگتا ہے اس کی وجہ ہے پیشنی امریکہ کیونکہ امریکہ کو انہوں نے ابھی بھی ایسا لگتا ہے پلچستان میں کوئی بیسید دیئے ہیں جہاں سے الجواری کو بھی مارا گیا تھا وہی سے ڈرون جوڑے تھے تو یہ سچائی ہے کہ جو پاکیتان کی آرمی کا جو جو ہے وہ امریکہ کے طرف ہر دم رہا ہے اور امریکہ جو ہے اس میں اب یہ دیکھنا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس میں مجھے جو تین فریق لگتے ہیں ایک تو مجھے لگتا ہے پاکستان آرمی دوسرا مجھے لگتا ہے امریکہ اور تیسرا آئی ایم ایف یہ تینوں جو ہے یہ کسی کو select کر کے بھیجیں گے دیکھتے ہیں ناظرین آنے والے دنوں میں پاکستان کا اوٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے آج کا شو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے آپ پاس سکس لنڈن ٹائم اس وقت تک ڈاکٹر مجھدیو مرزا کو لنڈن سٹوڈیوز سے اجازت دیجئے جائے ہند جائے جمہو کشمیر موسیقی موسیقی